چلو کے دردی کا رنگ بدلیں چلو کے دردی کا رنگ بدلیں فلک بیتے بھرے بدلیں اسلام علیکم عزیزانے ملت اسلامیاں میں مادرک چاہوں گا کہ نیٹرک ویک ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات کو پورا نہیں کر پایا میں آج آپ کے درمیان میں جس موضوع پر بات کرنے کے لیے حضر ہوا تھا وہ تھا دوہزار سترہ اٹھارہ اتر پردیش کا عام بجٹ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ون سائیڈڈ سب لوگ چل رہے ہیں لیکن حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور میں الیکٹرینک میڈیا کو دعوت دوں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس بجٹ کو صحیح طریقے سے پیش بھی کریں اور جہاں ہماری باتیں ہیں ہم لوگوں پر اقزام تو دے دیا جاتا ہے جہاں ہم لوگ ایسی بات کرتے ہیں ہم لوگ جو یہ صاف اور حق کیلی بات کر رہے ہیں اس کو اگر دکھائیے گر آپ مجھومت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوگی ادیتنات چیف مینسٹر بنتے ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں کیے ایک ٹی وی چینل کے انکر صاحب نے میرے سے کہا کہ اب یوگی ادیتنات بدل گئے وہ سب کی بات کر رہے ہیں میں نے تب ہی کہا تھا کہ نہیں 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 عادت نہیں جاتی مثال دے رہا ہوں کسی کو کہنے رہا ہوں میں ابھی دوں گا بعد مثال دوں گا کسی کو میں الزام نہیں دوں گا اس بجٹ کو لے کر حقیقت کیا ہے اس بجٹ کی ریالٹی کیا ہے اس بجٹ میں دو کام کیے گئے ہیں پہلا کام ہے اقلیتوں کے بجٹ کو ریڈیوز کرنا دوسرا کام ہے کہ اس طرح کی یوجنا اعلانہ جس سے کی سیاسی ووڈ بینک مجبوط ہو سیاسی ووڈ بینک کو بٹورنے کی ساجیش کی گئی ہے اس بجٹ میں یہ بجٹ اتر پردیش کی ترقی سے زیادہ بلکہ اتر پردیش کے ایک طریقے سے ترقی سے زیادہ اس کو ایک طریقے سے صرف ڈامیٹک بجٹ زیادہ ایک کھوکلا بجٹ ہے جس کی امید نہیں تھی ہر کسی کو امید تھی کہ ایک سمپون بجٹ آئے گا اتر پردیش کی سرکار ستہ میں بڑے بڑے وعدے لے کر آئی ہے لیکن میں شروعات کر رہا ہوں مائنوٹیز کے بجٹ کے تعلق سے تین ہزار پچپن کروڑ کے قریب کا بجٹ دوہزار سولہ سترہ کے بجٹ میں اقلیتوں کا مائنوٹیز کا تھا اب یہ آئے سب کا ساتھ سب کا وکاس والے سب کو ساتھ لے کے چلنے والے دودھ کے دھولے ہوئے جو یہ دیتنات آئے ننیندرو موڈی دودھ کے دھولے ہوئے اپنے آپ کو گنگا کی طرح پویتر بتانے والے اپنے آپ کو شد شیطل اور بہترین وقتہ اور نیشنل اور ورلڈ لیڈر بولنے والے لوگ آئے دردیش بھکتی کی دکان چلانے والے آئے ان کے یہاں بجٹ میں کیا ہوا ان کے یہاں بجٹ میں کیا ہوا تین ہزار پچپن کروڑ کا تھا اب چوبیس سو پچھتر کروڑ اکسٹھ لار کا بجٹ ہے مائنوٹیز کا بجٹ سالے پانسو کروڑ سے زیادہ ریڈیوز ہو گیا یہ ان کا وکاس ہے یہ ان کا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے یہ سب کے لیے ایکوالیٹی ہے جو یہ بی جی پی ظاہر کرنا چاہ رہی ہے دوسرا انہوں نے کیا کیا مدرسہ موڈرنائیجیشن کا جو بجٹ تھا اس کو ختم ہی کر دیا یہ ان کا وکاس ہے ڈیولپمنٹ ہے یہ ان کا یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہ یہ گولول کر سابر کر ناتورام گوڑ سے کی سوچ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جو ہم برداست نہیں کریں ہم ہاتھ کو سامنے رکھیں گے بے شک میڈیا نہیں دکھاتا لیکن آج مجھے پورا یقین ہے کہ میرے مسلمان بھائی دلید بھائی اور تمام مانیوٹیز اس آواز کو تمام کے بیچ میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ سب تک جائے گی آواز کوئی نہیں روک سکتا اس آواز کو فیس بک بہت بڑا مادیم ہے ہم اپنے اس آواز کو دیجا کر دکھائیں گے دوسرا کام مدرسہ موڈرنائیجیشن کا بجٹ ختم کر دیا تیسرا کام کیا کیا انہوں نے جو اور بھی گھاتا تھا سمیٹری کی باؤنڈری یعنی قبرستان کی باؤنڈری کا بجٹ ختم کر دیا گیا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے جہاں اتر پردیش کا بجٹ پچھلی بار تین لاکھ شالیس ہزار نو سو پینٹس کروڑ تھا لیکن اس بار وہ بجٹ جو ہے تین لاکھ ہزار کروڑ کے قریب چلا جاتا ہے بڑھنا چاہیے زیادہ لیکن انہوں نے ابھی بھی اس میں کنجوسی کے چلیے لیکن جہاں بجٹ اوورال بجٹ بڑھتا ہے وہی مانوڈیز کا بجٹ گھڑ جاتا ہے یہ کونسی سوچ ہے یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں ہے یہ ایک سوفٹ ہندو طوا کا وکاس ہے بجٹ کے ذریعے اور مانوڈیز اور دلیت کا نقصان ہے ان کے اقلاف ساجیش ہے اس بجٹ کو ریڈیوز کرنا دوسری بات انہوں نے اسکولرشپ کے لیے صرف مانوڈیز کی اسکولرشپ کے لیے صرف ڈیڑھ سو کرون روپیہ کونسا وکاس ہے یوگی ادنات آپ کو شکچا کی بات کرتے تھے نریندر موڈی آپ کہتے تھے پرائم منسٹر صاحب آپ کہتے تھے کہ میں مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے کمپیٹر دیکھنا چاہتا ہوں ہمیں قرآن آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن ہمارے سینوں میں ہے اور جب تک ہم لوگ انشاءاللہ رہیں گے اپنے اس بات پر وردگار کی نازل ہوئی کتاب پر پورا یقین اعتماد رہیں گے اور اس کا تحفظ کرنے کی ذمہ داری یا سرٹیفیکٹ تمہارے اور کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے تحفظ کی ذمہ داری خود لی ہے تم کیا کسی کا باپ بھی اس کا کچھ نہیں بھی کار سکتے ایک موڈی کیا جس ہزار موڈی آ جائے کچھ نہیں بھی کار سکتے کیونکہ جس کی ذمہ داری اس بات پر وردگار نہیں ہے لیکن کمپیٹر چھین رہے ہو آپ تھا ہمارا موڈرنائیجیشن کا پیسہ چھین رہے ہو اسکولرشپ کے لیے صرف ڈیڑھ سو کرون روپیا آپ نے کہا کہ مانوٹیز بچیز کے لیے آپ ہسٹل کھلائیں گے وہ اٹھارہ کروڑ میں کتنے کھلیں گے کہاں کھلیں گے نہیں مالو کتنے کھل جائیں گے اٹھارہ کروڑ میں ارے شکچا کا دس پرسنٹ دے دیتے مانوٹیز کے لیے بھی ایک پرسنٹ حصہ مانوٹیز کے لیے اس بجٹ میں نہیں ہے کیا ظاہر کر رہا ہے یا یہ سب کا ساتھ سب کا وکات ایسے ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا دوسری بات انہوں نے یوجناوں کے نام دیکھئے چل شکر آزاد صاحب کے نام سے یوجنا ہے ہمیں اعتراض نہیں شامہ پرساد مکھر جی کے نام سے یوجنا ہے علیہ بائی کے نام سے ہے بھوراؤ کے نام سے ہے لیکن ویر عبدالحمید کے نام سے کیوں نہیں ہے راکٹر ای بی جبدالکلام اسکولرشپ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں کیے آپ تو کہتے ہو نا کہ دھرم جادی پنت نہیں دیکھا جائے گا ارے تمہارے اندر وہ سوچ ہے کہ تم اس کو نہیں بدل سکتے تمہارے اندر نفرت کی سوچ ہے جس دن مسلمان چپ نسٹر بنے گا تو ہم لوگ مسلمانوں کے نام سے نہیں بلکہ تمام ہندوستانی اور مہان لوگوں کے نام سے یوجناہیں بنائیں گے پنڈیت دین دھیل کے نام سے نو یوجناہیں شروع کر دی یوگیا دیتنات کی سرکار کھیل پرتی ہوگی تا یہ گائے شالہ کے لیے الگ سے گوشالہ کے لیے کیا کانہ گوشالہ بے شہرہ پسووں کے لیے میرنٹ میں لے جاؤ انہوں نے کہا سمیت پاترانے کی کوہی نور ہیری سے زیادہ قیمتی گائے کا گوبر ہے میں کہہ رہا ہوں کی ایڈرس بولو میں جرہا ایک ٹرک بھر کے آپ کے گھر کوہی نور بھر کے بھیج رہا ہوں اپنے علماری میں اپنے گھر میں سجالو جہاں پر سوتے ہونا اس کے برابر میں کوہی نور رکھ کے سونا آپ کو مبارک مجھے کوئی اتراز نہیں آپ کی آس تھا آپ کو مبارک مجھے اتراز نہیں اس کے بعد گورکپور کے لئے کیا دیا اچھا یہ بتائیے ویسٹرن اتر پردیش کے لئے کھوکلا بجٹ ویسٹرن اتر پردیش کے لئے کیا ہے بھئی جو ہے تو ایوڈیا مطورا کاشی چترکوٹ نیمی شرڑاؤ اس میں ہی دیان دے رہے آپ ارے ریوینیو پشیم اتر پردیش سے بھی جاتا لیکن آپ یہ دیکھئے سوچ بھارت مشن کے لئے دے رہے ہیں 3255 کروڑ روپے لیکن مانوٹیز کو دے رہے ہیں صرف 24 سے 61 کروڑ روپے پوری طریقے سے مانوٹیز کے خلاف ایک طریقے سے پلاننگ ہے ایوڈیا اور ورانسین سب کے درشن کے لئے 1200 کروڑ روپے دیے جا سکتے ہیں اندکم میلے کے لئے 500 کروڑ دیے جا سکتے ہیں لیکن مسلمان بچوں کے پڑھنے کے لئے صرف 1500 کروڑ دیے جائیں گے یہ ان کا وقاس اور کام بول رہا ہے یہ نفرت بول رہی ہے بتائیے 70 لاکھ یوہوں کو روزگار کیسے دیں گے جارہ بتائیے 500 کروڑ صرف اپگریڈیشن کے لئے دے رہے ہیں ہسپٹلز کے لئے دے رہے ہیں سولر سٹریٹ لائٹ کے لئے صرف 30 کروڑ دے رہے ہیں کیا بھائی مزہ کر رہے ہیں 2000 کروڑ روپے منڈے میل کے لئے دیے جائے گا لیکن منورٹیز کے لئے صرف 24 کروڑ کو ملے گا یہ بجٹ ٹوٹلی ایک طریقے سے کھوکلا بجٹ ہے ارے کیوں شکچہ کو جب جی ایسٹی لگ سکتا ہے جی ایسٹی لگ سکتا ہے تو پھر جس طریقے ودیشوں کی نیٹی پہ تم جی ایسٹی لے رہے ہو شکچہ سواست فری کیوں نہیں کرتے 66,599 کروڑ روپے کا صرف شکچہ ویباق کا کل بجٹ ہے اور جس میں سے منورٹیز کے لئے کیا ہے بتائیے کھل کر نہیں بتا سکتے ایک فیصد نہیں ہے سواست کا 33,692 کروڑ ہے لیکن منورٹیز ایریا میں کیا ہے کتنے میڈیکل کالیجز پر سپیٹل کھلیں گے نہیں بتا سکتے اس بجٹ کی اصلیت کو سامنے لانا پڑے گا یہ بجٹ جو ہے گمراہ کرنے والا ہے دوسرے لوگوں کی ایرڈیلوجیز کو امپوز کرنے والا ہے حضیر عبدالعمید کے نام سے یوجنا نہیں ہے اشفاق اللہ خان کے نام سے یوجنا نہیں ہے ڈاکٹر عیدیج عبدالکلام کے نام سے یوجنا نہیں ہے نئی معلوم کل کو نہ تھو رام گھوٹسے کے نام سے یوجنا آ جائے پتا کچھ نہیں کب کیا آ جائے اب میں دوسرے پوائنٹ پہ آ رہا کیوں ایسا کر رہے ہیں سو دن کی سرکار میں صرف اور صرف ناکامی ریپ کیسز بڑھے چوری بڑی مدر بڑھا لوٹ بڑی تو یہ رام راج نہیں ہے یہ آتنک راج ہے یہ نفرت راج ہے جہاں مسلمانوں کو پورے ہندوستان کے اندر مسلمان ہونے کی وجہ سے قسل کیا جا رہا ہریانہ کے اندر بولے کہ عبارت ماں تک ہی جہاں نہیں لگاؤ کہ تم امام کو ماریں گے کہ نہیں لگاتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت نہیں آؤ کرو ہم سے بقابلہ نہیں لگاتے نعرہ مظلومہ پہ ہاتھ اٹھا رہے نا اگر آؤ اببہ کے پاس ہیٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے دستوری جمہوری انداز میں اور موڈی آ جائیں گے وہ بھی تمہیں نہیں بچھا پائیں گے ایسے موڈی اور یوگی بہت آئے بہت چلے گئے کہ ہندوستان کے اندر مغلوں نے شاشن کیا چلے ختم ہو گیا شاشن انگریزوں نے 500 سال حکومت کی ختم ہو گیا شاشن کانگریس نے تلیس سال سے دہا حکومت کی ختم ہو گیا جانتہ پریوار کا گیا چلے گئے تمہارے بچہ بچے کو کھلونا ملے ابھی چار دن نہیں ہوئے زیادہ کودھ رہا ظلم ستم کر رہا یہ کل کو جائے گا اور جب ہمارے ہاتھ مائے گا پھر دیکھو اگر ہم لوگ ایسا کریں گے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ہم تمہاری طرح یہ نیچ بےہودہ حرکت نہیں کریں گے ہم انصاف کریں گے ہم دلیتوں مظلوموں کے ساتھ انصاف کریں گے اور آئے گا وقت گورکشا کے نام پر مار رہے ہیں گو آتنکواتی جنید اخلاق پہلو کھان یہ سب قتلیاں کہنے کسی اور عمرنات یاطرہ پر ٹرڈسٹ ایکشن ہوا ہم مذہمت کرتے ہیں پورے اندوستان میں مذہمت کی سلیم ایک مرد مجاہی تھا جس نے کیامن یاطریوں کی جان بجائی سلیوٹ سلیم بھائی سلیوٹ انڈیا کی طرف سے سلیوٹ مجلس کی طرف سے سلیوٹ لیکن آگرے وقت آج ایک پریس کانفرنس تھی بھائیو بڑی کام کی بات ہے میں نے کہا کہ سلیم بھائی نے جان بجائی تو کہ سلیم نے نہیں بجائی ہرس نے بجائی بھلا بھلا بھٹ تو جرنلیسٹ ہو کے بھی بھکتی چھا رہی میں نے کہا وہی ہرس کا سٹیٹمنٹ ہے اس ہرس صاحب کا کہ میں نے کہا سلیم بھائی تیج چلا تیج چلا اگر ہرس گاڑی چلا رہا تو سلیم بھائی سے گاڑی تیج چلانے کیوں بول رہے یہ اسلامی کا تنکواد کوئی اسلامی کا تنکواد نہیں ہے اسلام آتنکواد نہیں انسانیت کا پیغام بن کر آیا ہے اور آتنکواد کے خلاف ہم سب ہیں انشاءاللہ ایک ہے وہ گھڑیا ایسے لوگوں تو گھڑیا جیسے لوگوں کے موہ میں تو گھو بھر ڈال دو جس سے کہ یہ مو نہ کھلے اور نفرت کی بات نہ ہو پورا ہندوستان کنڈم کر رہا پورا ہندوستان ایک جھٹ ہے راجنات مبارک بات دے رہے ہیں کشمیریوں کو کہ آپ نے اس کو کنڈم کیا لیکن یہ کہہ رہا جہاں اسلامی کا تنکواد جہاد میں کیا برا ہی ہے انصاف کے لیے وطن کے تحفظ کے لیے وطن کی حزت کے لیے وطن کی آئین کے تحفظ کے لیے اگر جہاد کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے جہاد کر رہے ہیں کیا برا ہی ہے لیکن کسی کی جان لے کون نیرا جان لینے کے ہم خلاف ہیں آتنکواد کے ٹررزم کے ہم خلاف ہیں اسلام ٹررزم نہیں سکھاتا لیکن وہ کیا کر رہے ہیں نفرت فیلا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ڈرائیور نے ایسا کیا پرمیٹ نہیں تھا تھا پرمیٹ سب کچھ سٹیکر بھی لگا مطروں صرف بھائیو دہناؤں بھائیو دہناؤں کہنے سے کچھ نہیں ہوگا دیکھو بھکتو اندبھکتی سے باہر نکلو یہ بی جے پی اور وہاں کی گورنمنٹ کا فیلیر ہے کی حملہ ہوا پچ ازار جوان انٹیلیجنس نے آپ کو آگا کیا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے پھر بھی کیسے حملہ ہو گیا یہ فیلیر ہے موضی سرکار کا اگر یہ وپکش میں ہوتے تو ان کی دیش بھکتی فوٹ فوٹ کر نکل رہی ہوتی لیکن آج دیش بھکتی خاموش ہے کڑی کار روائی کڑی نندہ کب تک کڑی نندہ کرو گے وہ مارتے رہیں گے ہم مرتے رہیں گے یہ عمرنات یاسریوں پہ نہیں بلکہ ہندوستان کی طاقت پر جمہوریت پر دموکریسی پر سکرزم پر اور ہندوستانیوں پر حملہ ہے موضی جی آپ نے کہا تھا کی آتنگوادی بہار سے آتے ہیں اور سیما تو اس کے اندر سرکار کے حات میں ہے تو کیسے آ جاتے ہیں تو میں پوچھ رہا ہوں بتائیے جرہ کیسے آ جاتے ہیں حوالے سے پیسہ آتا ہے تو آر بی آئی کے انڈر میں کیسے پیسہ ان کو مل رہا ہے کیا آپ کے لوگ تو ملے وے نہیں ہیں سندیف شرما جیسے دروف سکسنا جیسے جو بی جے پی آئی ٹی سیل کا نکلا آپ بھی کے لوگ تو نہیں کروارے ہیں ہو رہا تھا اس کے اندر سورت کے اندر زبردار سندھولا لیکن اس کو مدے کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کسی ظالم نے کیا کس نے کیا اللہ بہتر جانتا جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے سب کے سامنے اس کو سولی پہ لٹکانا چاہیے لیکن جس طریقے سے اس کو سولی پہ لٹکانا چاہیے تو جنید کا قتل کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوئی ہونا جنید کو مارنے والے بھی آتنگوادی ہیں پہلو کھان کو مارنے والے بھی آتنگوادی ہیں اور عمرنات کے یاتریوں کو مارنے والے بھی آتنگوادی ہیں آتنگواد کا کوئی مذہب اور جاتی نہیں ہوتی آتنگواد کا سنبند اگر ہوتا ہے تو وہ انسانیت کے قبل عام سے ہوتا دوسرا بیہود ایک دم بات افرت والی بات انسار حریانہ میں جو ہوا اس کی مذہب مت کرتے ہیں کرو مذہب مت سیکوئرل لیڈرو نہیں کرتے نہیں ہمارا ووٹ کٹ جائے گا وطن پرستی ہمارے گھون میں ہیں ہم وطن کے لیے مٹ جائیں گے لیکن وطن سے غدداری نہیں کریں گے لیکن یہ کھوکلے بجٹ پیش کر کے تم مسلمانوں کے آگے بڑھنے کو جذبے کو روکنا چاہتے اچھ ایک بات اور ہے جو یہ گواہ آتنگوادی آج کل بڑے گھوم رہے ہیں ٹریننگ چل رہے ہیں کچھ آتنگوئی ہوگی ان پر نکڑی نظر رکھنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے اور ان کو چین کے بورڈر پر لگا دینا چاہیے جس اورنزیب رحمت اللہ علیہ نے اس کیلاش مانصر اور کو حاصل کیا تھا ہندو بھائیوں کی آستہ کے لیے اس کو آج چین قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے مودی جی 56 کا سینہ کہا گیا ایسے سینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سلیم بھائی جیسے تلیر اور جابازو کی ضرورت ہے 56 کا سینہ کہا گیا ان آرزز والوں کو نکر پینٹ والوں کو سب کو لگا دو سیما پہ بہت یہ مار رہے ہیں مسلمانوں کو چین سے مقابلہ کرنے بھیجو ان کو چڑی گیلی ہو جائے گی ان کی نہیں جائیں گے یہ صرف یہی نفرت پیدا کر سکتے وہاں کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے بھیجو سب کو چین اور پاکستان کی باؤنڈری پہ ان کو بھیجو آرمی کو جو تھوڑا سکون مل جائے گا لیکن ڈر اس چیز کا ہے کہ ان کو بورڈر پہ بھیجا پتا چلا اس سوڈا کر دیا دیش کا اس سوڈا نہیں ملوں کچھ تو چند تو ہے